یہ اب آج کی پوری ڈسکشن آپ کے سامنے ہے نیشنل سیمبری کا سیشن ہوتا ہے اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے اس میں وزیر آزم کا آج موجود نہ ہونا اس سے کیا میسج گیا ہے قوم کو پارلیمنٹ کو کیا کوویڈ نائنٹین کے چیلنج کو وزیر آزم اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی شرکت اس میں جو ہے شرکت ہوتے میں بتاتے شریک ہو کر جو ہے اس چیز کو سیل کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس میں جی پہلے تو کچھ چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی سیریسنس کا اب اس چیز سے اندازہ لے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ویکلی بیسز کی اوپر بلکہ کئی دفعہ ویک سے بھی کم دنوں کے اندر اپنے ایڈوائزرز کو ساتھ بٹھا کے آپ کو عوام کو بتانے کے لیے میڈیا کو اپنی سٹریٹیجی کا بتابارے میں بتانے کے لیے یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو اگر یہ بات سیریس نہ ہوتی تو پرائم منسٹر صاحب یہ پریس کانفرنسز جگیلی طور پر نہ کرتے آپ کو نظر آتے ہیں تو جہاں تک سیریسنس کا بات ہے یہ بلکل ایپسلوٹی بہت ہی سیریسنی ایڈی آیا یہ سیچویشن یہ سنیریو احمد چٹھا صاحب ایکسکیوز می اگر مجھے آپ فنش کرنے دیں آپ نے پھر خود ہی کہا کہ ہمیں وزیراعظم صاحب پریسرز کرتے ہوئے نظر آئے اور ہم نے دیکھا تو انہوں نے ایک سیریز آف پریسرز کی تھی آنکرز کے ساتھ بھی کی تھی تو پھر نیشنل اسیمبلی کا جو سیشن ہے وہ تو زیادہ اہم تھا اس میں تو پھر ہر صورت شرکت ہونی چاہیے تھی آپ کو یہی بات کی وزاعت کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پبلک کے آگے رکھنا تھا یا جتنی بھی انفرمیشن انہوں نے عراقین کے آگے رکھنی تھی وہ رکھ چکے ہیں اپنی پریسر کانفرنسز کے اندر اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی جگہ کے اور ظاہر ہے ایک پرائم نیسٹر کا ایک اپنا رول ہوتا ہے یہ کرائیسس بھی ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے ہینڈل کرنا ہے سارے ایشوز ہوتے ہیں تو آج ان کی رپزنٹیشن جو ان کی پارٹی کی رپزنٹیشن ہے وہ وہاں پر اسیمبلی میں موجود تھی اور اپوزیشن کے کوئی بھی میمبرز کوئی بھی سوال کرتے تو اس کا جواب دینے کے لیے حاضر تھے بڑ ایر دی سیم ٹائم میں یہ بات جس کی آپ نے بھی پہلے وضاعت کی میں وہ وضاعت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ کیو پر پارلیمنٹ کا سیشن آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی افتوں سے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی باتیں ہو رہی تھی